اسلام علیکم میں ہوں محمد عاطف شکوب اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے آپ لوگ مجھ سے پڑھ رہے ہیں کلاس دہم کی فیزکس اور کلاس دہم کی فیزکس میں ہم نے اپنا پہلا چپٹر یعنی کہ سمپل ہارمونک موشن اینڈ ویوز شروع کیا ہوا ہے اس کے اندر ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا کہ کس طرح سے بال اور بال سسٹم اور سادہ پینڈولم کی موشن سمپل ہارمونک موشن ہوتی ہے آج کی اس کلاس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ سادہ پینڈولم کا ٹائم پیریڈ کیا ہوتا ہے اور وہ کن کن عوامل پر منحصر ہوتا ہے یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے آئیے چلتے ہیں اپنے لائٹ بورڈ کی جانب تو سٹوڈنٹس ہم فزک سیکھنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس عمل کے دوران ہم نے اب تک سمپل ہارمونک موشن کو سمجھ لیا ہے ہم نے سمپل ہارمونک موشن کے اندر تین مثالیں یہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھیں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے میس سپرنگ سسٹم کی جو موشن ہے وہ سمپل ہارمونک موشن کی مثال ہے اسی طرح سے پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ بال اور بال سسٹم اور اس کے بالکل ساتھ ہم نے دیکھا کہ سادہ پینڈولم کی موشن کس طرح سے سمپل ہارمونک موشن کی مثال ہے سٹوڈنٹس اپنے پچھلے لیکچر کے اختتام میں میں نے آپ کے لیے ایک فارمولہ لکھا تھا ٹائم پیریٹ کا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے معلومات کا زخیرہ جمع کیا ہوئے ہوں ہر لیکچر کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اہم معلومات بھی شیئر کرتا جاؤں گا ساتھ ہی ساتھ آپ کے اندر تجسس بھی پیدا کروں گا کیونکہ جب تک آپ کے ذہنوں میں تجسس پیدا نہیں ہوگا آپ میں علم سیکھنے کا جو جذبہ ہے وہ بھی نہیں پڑوان چڑے گا تو اپنے اندر تجسس پیدا کرتے جائیں سوالات کو سوچتے جائیں تاکہ آپ کے اندر جتنے بھی سوالات ہیں ایک ہی دفعہ اگل کے باہر آئیں اور جتنے بھی سوالات ہیں اس کے جواد پر آپ کو جب مل گئے تو آپ کے لیے علم سیکھنا اور علم کے لیے جذبہ بڑھ جانا یہ بہت ہی اوپر چلا جائے گا تو سٹوڈنٹس میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ایک بڑی انفرمیشن شیئر کروں گا وہ اہم معلومات یہ ہے کہ سب سے پہلے سادہ پینڈولم سولہ سو چھپن کے اندر دریافت کیا گیا دریافت کرنے والے کا نام تھا کرسچن ہائیجین کرسچن ہائیجین نے سب سے پہلے سمپل پینڈولم کو سولہ سو چھپن کے اندر دریافت کیا دراصل کرسچن ہائیجین گلیلیو کے کام سے بہت زیادہ متاثر تھا اور اسی کے کام سے متاثر ہو کے اس نے اس سادہ پینڈولم کو دریافت کیا اور سٹوڈنٹس کرسچن ہائیجین ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے سادہ پینڈولم والا کلوک جسے آپ نے اگر اپنے دادا یا دادی کے گھر کا وزٹ کیا ہو تو دیوار پر لگی ہوئی شاید کوئی گھڑی دیکھی ہو جس میں سادہ پینڈولم آگے پیچھے موپ کرتا تھا اگر آپ نے وہ گھڑی نہیں دیکھی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ بلکل سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا تھا کہ سادہ پینڈولم جیسے جیسے موپ کرتا جا رہا ہے تو جیسے جیسے وہ موپ کرتا جائے گا ایک دن کے اندر وہ دو چکر کمپلیٹ کرتا تھا یعنی کہ بارہ گھنٹے میں وہ اپنا پورا چکر کمپلیٹ کرتا تھا اور ہائیجین ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے وقت کو درست طریقے سے مابا تھا اس کی پیمائش بلکل ایکوریٹلی پریسائزلی کی تھی تو سٹوڈنٹس اب بڑھتے ہیں اپنے اس اہم موضوع کی جانب جہاں پہ ہم نے پچھلے لیکچر کو روکا تھا اور وہ تھا سادہ پینڈولم کا ٹائم پیریڈ اور اس کو ہم نے لکھا تھا ٹائم پیریڈ برابر ہے دو پائی اور جزر کے اندر ہم نے لکھا تھا ایل بٹا جی ایل کو ہم نے کہا تھا کہ یہ پینڈولم کی لمبائی ہے اور جی جو کہ گریویٹیشنل ایکسلیریشن ہے جس کی ویلی ہوتی ہے سٹوڈنٹس دس میٹر فی سیکنڈ مربع اس طرح سے اس کو لکھا جاتا ہے اب دوبارہ وہی ہم ساری چیزیں کریں گے جو کہ ہم نے سمیس پرنگ سسٹم کے لیے کی تھی ہم نے ادھر کیا کیا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ دو پائی ہمیشہ ایک کونسٹنٹ نمبر ہی آئے گا اور وہ کونسٹنٹ نمبر سٹوڈنٹس کیا ہوتا تھا وہ کونسٹنٹ نمبر ہوتا تھا چھ آشاریا دو آٹھ اور جزر کے اندر ہم ویسے ہی لکھیں گے ایل بٹا جی اب اگر ہم کونسٹنٹ اور برابر کے سائن کو غائب کرنا چاہتے ہیں اس کو چھپانا چاہتے ہیں تو اس کو چھپانے والی ایک چیز ہے جس کو ہم پروپورشنیلٹی کا سائن کہتے ہیں اور یہ پروپورشنیلٹی کا سائن اس کونسٹنٹ اور مساوی کے سائن کو کھا جائے گا اب سٹوڈنٹس دیکھیں جزر کے اندر اب آگئی دو چیزیں اب اس جزر کو میں دو طریقوں کے ساتھ لکھ سکتا ہوں میں اس کو لکھ سکتا ہوں ٹائم پیریڈ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کسی چیز کے سٹوڈنٹ انڈر روٹ آف لینس کے اور بٹے کے اندر جی جزر کے اندر میں نے سمپلی کیا کیا میں نے تقسیم ہونے والی دو رقموں کے اوپر جزر کو الگ الگ کر کے لکھ دیا جیسے ہی میں نے الگ الگ لکھا اب میں اس کو کچھ اس طرح سے بھی لکھ سکتا ہوں کہ اس طرح اور ساتھ ضرب میں بٹے کے اندر انڈر روٹ جی میں یہاں سے دو نتیجے اخص کروں گا کہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے لیندھ کے لمبائی کے جزر کے اور ٹائم پیریڈ جو ہے یہ انورسلی پروپورشنل ہے گریوٹیشنل ایکسلیریشن کے جزر کے اب سٹوڈنٹس اگر یہ دونوں چیزیں آپ کو سمجھ آ گئیں تو ہم جانتے ہیں ڈائریکٹلی پروپورشنل کا کیا مطلب ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں لمبائی کو بڑھاتا چلا جاؤں گا تو اس سے ٹائم پیریڈ بھی بڑھتا چلا جائے گا اور اسی طرح سٹوڈنٹس اگر میں گریوٹیشنل ایکسلیریشن کو کم کرتا جاؤں گا تو چونکہ ٹائم پیریڈ اور گریوٹیشنل ایکسلیریشن انورسلی پروپورشنل ہیں تو گریوٹیشنل ایکسلیریشن کے کم ہونے سے ٹائم پیریڈ بڑھنا شروع کر دے گا اس کو سمجھنے کے لیے نمبرز کی فارم بہترین فارم ہوتی ہے سمجھنے کے لیے تو اس کے لیے ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر میں گریوٹیشنل ایکسلیریشن کی ویلیو کو بڑھاتا ہوں یا اکان کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ ٹائم پیریٹ پہ کتنا زیادہ اثر پڑے گا فرض کریں کہ میں پینڈولم کی لمبائی چار گناہ زیادہ کر دوں تو کیا ہوگا چار گناہ زیادہ کرنے سے چار گناہ زیادہ کرنے سے ٹائم پیریٹ پہ کیا اثر پڑے گا تو چلیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ لکھ لیتے ہیں کہ جب میں نے لمبائی زیادہ کر دی تو وہ پرانی لمبائی سے تبدیل ہو گئی بدل گئی بڑھ گئی اس کے لیے میں لڈیش لکھوں گا اور کتنے گناہ بڑی ہے چار گناہ بڑی ہے اگر پرانی لمبائی ل تھی تو اب نئی لمبائی لڈیش ہو گئی اب یہ دیکھنے کے لیے کہ ٹائم پیریٹ پہ اس کا کیا اثر پڑے گا سٹوڈنٹس ٹائم پیریٹ کا فارمولہ کیا تھا ٹائم پیریٹ کا فارمولہ تھا دو پائی اور جزر کے اندر ایل بٹا جی یہ اگر میں لکھ دوں اب چونکہ ایل چینج ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ بھی چینج ہو جائے گا اور اگر ٹائم چینج ہو رہا ہے تو اس کی جو نئی ویلیو آئے گی میں اس کو لکھوں گا ٹی ڈیش اور باقی کا فارمولہ میں بالکل اسی طرح سے لکھ دوں گا لیکن لمبائی چونکہ چینج ہو گئی تو میں اس کو ایل ڈیش لکھوں گا اب اس کو فرض کریں میں اس کو مساوات نمبر اے کا نام دے دوں گا اگر میں اس کو مساوات اے کا نام دے رہا ہوں تو میں مساوات اے کے اندر ایک چیز درج کرنے لگا ہوں کیا درج کروں گا یہ والی جو کنڈیشن یہ میں نے جو یہاں پہ لگائی یہ کنڈیشن میں یہاں پہ درج کروں گا اور میں کہوں گا کہ مساوات اے کے اندر مساوات اے میں ایل ڈیش برابر ہے چار ایل درج کرنے سے کیا فرق نظر آئے گا سٹوڈنٹس چلیں ابھی دیکھتے ہیں میں لکھوں گا ٹائم پیریڈ برابر آ جائے گا کس کے دو پائی ایسے کا ایسے ہی جذر کے اندر ایل ڈیش کی جگہ چار ایل لکھ دیا اور جی ویسے کا ویسے ہی سٹوڈنٹس ہم جانتے ہیں کہ چیزیں اگر ضرب کھا رہی ہوں یا تقسیم ہو رہی ہوں اور وہ جذر کے اندر لکھی ہوں تو ہم اس کو الگ کر کے لکھ سکتے ہیں کس طرح سے الگ کر کے لکھیں گے سٹوڈنٹس دھیان کیجئے گا دیکھیں ٹائم پیریڈ ویسے کا ویسے ہی آ گیا دو پائی بلکل ایسے کا ایسا میں چاہتا ہوں اس چار کو جذر کے باہر لکھ دوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ لیں جی اور جذر کے اندر ال بٹا جی ویسے کا ویسے گیا آ گیا اب اگر چیزیں ضرب ہو رہی ہوں تو اگر میں ان کی جگہ تبدیل کر دوں تو کیا کوئی فرق پڑے گا آنسر ہے بلکل نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا جی جی لیں جی ہم نے اس کو ایسے کر کے لکھ دیا اب سٹوڈنٹس میں کیا کروں گا میں بڑی چالاکی کے ساتھ اس دو پائی جذر ال بٹا جی کو ایک بریکٹ کے اندر رکھ دوں گا اب یہ بریکٹ کے اندر رکھنے کی خاص وجہ ہے کیا خاص وجہ ہے سٹوڈنٹس یہ دو پائی اور جذر کے اندر ال بٹا جی کیا چیز ہوتی تھی یہ پرانا ٹائم پیریٹ ہوتا تھا سٹوڈنٹس اور پرانے ٹائم پیریٹ کو میں ٹی کہتا تھا اس وجہ سے میں یہاں پہ لکھ دوں گا کہ ٹی ڈیش کس کے برابر ہوگا چار کا جذر آ جائے گا ٹی تو یہ نے جی ہم نے اپنا آنسن نکال لیا ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی میں نے سادہ پینڈولم کی لمبائی چار گناہ بڑھائی تو اس کے بڑھانے سے مجھے یہ ٹائم پیریٹ دو گناہ مزید بڑھ کے ملے گا کیا سمجھ آئی نہیں آئی تو چلیں نمبرز کا سہارا لیتے ہیں نمبرز کا سہارا اس طرح سے لیں گے کہ اگر میرے پاس پرانا ٹائم پیریٹ دس سیکنڈ تھا سوڈنٹس تو اب بڑھ کے وہ کتنا ہو جائے گا نیا ٹائم پیریٹ آیا دو گناہ پرانے ٹائم پیریٹ کا اور پرانے ٹائم پیریٹ کے دو گناہ کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں دو ضربے دس یعنی کہ بیس سیکنڈ سوڈنٹس دیکھیں ہمارا پرانا ٹائم کتنا تھا پرانا ٹائم تھا دس سیکنڈ نیا ٹائم کے آ گیا بیس سیکنڈ یعنی وہ پینڈولم جو پہلے دس سیکنڈ کے اندر ایک چکر کمپلیٹ کر رہا تھا اب اگر میں اس کی لمبائی چار گناہ بڑھا دوں گا تو اب وہ دس سیکنڈ کی بجائے بیس سیکنڈ میں اپنا ایک چکر مکمل کرے گا سوڈنٹس دیکھ لیا ہم نے کہ کس طرح سے لمبائی کو بڑھانے سے ٹائم پیریٹ بڑھے گا کیونکہ ہم یہ بات تیہ کر چکے تھے کہ ٹائم پیریٹ لمبائی کے جذر کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے نتیجے کی جانب جو ہم نے خص کیا تھا کہ ٹائم پیریٹ گریویٹیشنل ایکسیلیریشن کی ویلیو کے انورسلی پرپورشنل ہوتا ہے اگر ایسا ہے تو چلیں میں ایسے کر کے دیکھتا ہوں کہ میں جی کی قیمت چار گناہ زیادہ کرنے سے میں جی کی قیمت کو بھی بڑھا کے دیکھتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ٹائم پیریٹ پہ کتنا اثر پڑے گا تو دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اگر میں جی کی قیمت بڑھا دوں تو جی کی جو نئی قیمت آئے گی وہ آئے گی جی ڈیش اور کتنے گناہ بڑھا ہی سٹوڈنٹس چار گناہ بڑھا دی اب میں دیکھتا چاہتا ہوں کہ ٹائم پیریٹ پہ کتنا اثر پڑھا تو سب سے پہلے مجھے ٹائم پیریٹ کا فارمولا لکھنا پڑے گا جو کہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا اب چونکہ وہ کہہ رہا ہے گریوٹیشنل ایکسلیریشن کی ویلیو چار گناہ بڑھ گئی بڑھ گئی تو یہ جی جی ڈیش بن گیا اور ٹائم پیریٹ چونکہ گریوٹیشنل ایکسلیریشن کے انورسلی پرپورشنل ہے اس کا مطلب ہے ٹائم پیریٹ کی ویلیو بدل کے ٹی ڈیش ہو جائے گی اب میں اس کو نام دے دیتا ہوں اس مساوات کو فرض کریں ہم نے نام لے لیا ایکوئیشن بی کا اب میں اس مساوات بی کے اندر کیا چیز درج کروں گا سٹوڈنٹس میں درج کروں گا جی ڈیش برابر ہے چار جی اگر میں اس کو درج کر دوں گا تو کیا بنے گا سٹوڈنٹس یہ بن جائے گا نیا ٹائم پیریٹ ٹی ڈیش برابر ہے کس کے دو پائی ال ویسے کا ویسے ہی اور جی ڈیش کی جگہ میں نے لکھ دیا جی چار جی اب ہم جانتے ہیں کہ اگر چیزیں جذر کے اندر ضرب یا تقسیم کھا رہی ہوں تو ہم اس کو الگ کر کے لکھ سکتے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے یہ لکھ بھی دیا اب سٹوڈنٹس اب اگر چیزیں ضرب کھا رہی ہوں میں اس کی پوزیشن بدل دوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ نے جی میں نے اس کی پوزیشن بھی تبدیل کر کے لکھ دی اب بڑی چلاکی کے ساتھ میں دوبارہ اس دو پائی اور جذر کے اندر ال بٹا جی والے فینومینا کو بریکٹ کے اندر لکھ دوں گا بریکٹ کے اندر لکھنے سے سٹوڈنٹس کیا ہوگا اس کے اندر لکھنے سے آپ جانتے ہیں کہ بریکٹ کے اندر لکھا ہوا جو دو پائی ملٹی پلائے بے جذر ال بٹا جی کس کے برابر ہے سٹوڈنٹس پرانے ٹائم پیریٹ کے تو اس کی جگہ میں پرانے ٹائم پیریٹ کی ویلیو لکھ دوں گا تو کیا بن گیا جی یہ جذر چار کا آنسر کیا آتا تھا دو اور یہ اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے یا اگر میں اس کو اس طرح سے لکھ دوں ٹی ڈیش برابر ہے ٹی بٹا دو تو سٹوڈنٹس دو کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو میں نے آدھا کر دیا کس طرح سے آدھا کیا چلیں نمبرز کی زبان میں اسے سمجھ رہتے ہیں نمبرز کی زبان میں ہم فرز کریں کہ پہلے ٹائم پیریٹ دس سیکنڈز کا تھا جیسے ہی میں نے جی کی ویلیو چار گناہ بڑھا دی تو ٹائم پیریٹ دو گناہ کم ہو گیا دو گناہ کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دس کو دو سے میں تقسیم کر دوں گا اور آنسر آئے گا پانچ سیکنڈز تو سٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم پیریٹ جو پہلے دس سیکنڈ تھا اب پانچ سیکنڈ ہو گیا کیا مطلب اس کا کہ پہلے اگر پینڈولم دس سیکنڈ میں ایک چکر مکمل کر رہا تھا اب وہ دس سیکنڈ کی بجائے پانچ سیکنڈ میں ایک چکر کمپلیٹ کرے گا ایک چکر مکمل کرے گا تو دیکھا آپ نے کس طرح سے جی کی ویلیو بڑھانے سے ٹائم پیریٹ کم ہو گیا تو جو نتیجہ ہم نے پہلے نکالا تھا وہ اب ہم ثابت بھی کر چکے آپ نے ان سوالوں کی پریکٹس کرنی ہے اور صرف چار گناہ کے ساتھ ہی نہیں کرنی آپ اس کو دو گناہ کے ساتھ چھ گناہ کے ساتھ آٹھ گناہ کے ساتھ بارہ گناہ کے ساتھ بھی اس کی پریکٹس کریں اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چار گناہ لیندھ کی ویلیو کم کر کے بھی دیکھنی ہے آٹھ گناہ کم کر کے بھی دیکھنی ہے اسی طرح جی کی ویلیو بھی پانچ گناہ کم کر کے دیکھیں چھ گناہ کم کر کے دیکھیں اور دیکھیں کہ آنسر کے اوپر کیا فرق پڑے گا سٹوڈنٹس یہاں تک تو ہم نے دیکھا لیندھ اور جی کی ویلیو کم یا زیادہ کرنے سے کس طرح سے ٹائم پیریڈ پہ اثر پڑے گا اکثر جو غلطی بچے کرتے ہیں وہ اس جگہ پہ آکے کرتے ہیں کہ اگر وہ پوچھ لے کہ میں سادہ پینڈولم کا میس بڑھا دوں یا کم کر دوں مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک پینڈولم لیا اور اس کا میس میں نے بڑھا کے چار گناہ کر دیا اب بتائیں کہ جو نیا ٹائم پیریڈ آئے گا اس پہ کتنا اثر پڑے گا تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بہت سے سٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں وہ غلطی کیا کرتے ہیں وہ اس والے ٹائم پیریڈ کو یوز کرنے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں وہ یوز کر لیتے ہیں سٹوڈنٹس یہ والا فارمولا کہ ٹائم پیریڈ برابر ہے دو پائی اور جزر کے اندر وہ لکھ دیتے ہیں ایم بٹا کے اور اس کے ساتھ وہ ساری کیلکلیشن کرتے ہوئے آنسر نکال کے کہتے ہیں لیں جی ہم نے ٹھیک کر دیا لیکن جیسے ہی وہ دوبارہ کتاب کھول کے دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی تو سٹوڈنٹس آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ اپنی آنکھیں دماغ کے سارے خانے کھول کے آپ نے سوال پڑھنا ہے کہ سوال کے اندر کیا وہ پینڈولم کا ٹائم پیریٹ پوچھ رہا ہے یا سپرنگ میس سسٹم کا ٹائم پیریٹ پوچھ رہا ہے اگر تو سپرنگ میس سسٹم کا ٹائم پیریٹ پوچھ رہا ہے تو پھر یہ فارمولا استعمال کرنے میں آپ آزاد ہیں لیکن اگر وہ سادہ پینڈولم کا ٹائم پیریٹ پوچھے گا تو پھر اگر آپ یہ والا فارمولا استعمال کریں گے تو پھر آپ صرف غلطی کر رہے ہوں گے تو آپ اس کا جواب کس طرح دیں گے اس کا جواب آپ اس طرح دیں گے کیونکہ سادہ پینڈولم کے ٹائم پیریٹ کا فارمولا ہے ٹائم پیریٹ برابر ہے دو پائی اور جزر کے اندر ایل بٹا جی اب چونکہ فارمولے کے اندر میس یعنی کہ ایم شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سادہ پینڈولم کا ٹائم پیریٹ میس پہ منحصر نہیں ہے میس میں چاہے ہزار گناہ بڑھا دوں چاہے سو گناہ بڑھا دوں میس کے بڑھانے یا کام کرنے سے سادہ پینڈولم کا ٹائم پیریٹ سٹوڈنٹس تبدیل نہیں ہوگا یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں چلیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی اب آپ سیکھ چکے کہ سادہ پینڈولم کا ٹائم پیریٹ دو چیزوں پہ منحصر کرتا ہے نمبر ایک لمبائی نمبر دو گریوٹیشنل ایکسلریشن مزید آنے والے لیکچر میں ہم سمپل ہارمونک موشن میں استعمال ہونے والی استلاحات اس کے بارے میں پڑھیں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں اپنے سے زیادہ دوسروں کا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ